حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبِ غیر اللہ تو ہمیں شہدائی اسلام کی شہادتوں پر فخر ہے اس لئے اہل سنت والجماد شہید کی موت پر ماتم کو جائز نہیں قرار دیتے ماتم تب جائز ہو جب شہید کو شہادت دی گئی اور وہ اس کے لئے اچھی نہ ہو خدا نہ خواستہ وہ اس کے لئے بری فعل ہے تو پھر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہوگا اور شہادت تو وہ عزاز ہے جس کو کائنات کے تاجدار نبی الانبیاء رحمتِ عالم نبی مکرم حضرت محمدِ مصطفیٰ بلند آباد سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود تمام مراتب اور مناسب کے ہوتے ہوئے اللہ سے مانگے لَوَدِتُوا أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں لڑائی کروں اللہ کے دشمنوں پہ جھپٹوں میں میدان میں دشمنوں پر وار کروں جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ خود ادا کروں اور پھر میری چاہت کیا ہے اختل کہ لڑتے لڑتے میں خود اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں ثُمَّ اُحْيَا پھر دوبارہ اس دنیا میں زندہ کیا جاؤں ثُمَّ اُخْتَل پھر شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں اور آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا اور اصحابِ رسول کے سم نے کیا تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ شہادت کس چیز کا نام ہے باوجود رسول ہونے کے اور خاتم الانبیاء ہونے کے وجہ مقصود کائنات ہونے کے میں شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہوں اگر شہادت اعزاز نہ ہوتا شہادت سعادت نہ ہوتی شہادت اللہ کا انعام نہ ہوتا تو کائنات کے سب سے عظیم رسول اصحابِ رسول کے سم نے اس خواہش کا اظہار اللہ کی برگاہ میں کیوں کر دے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہادت مانگنے کی چیز ہے یہ رونے کی چیز نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ورب الخدود وشق الجیوب ودعا بدا والجاہلیت فلیس مننا او کما قال علیہ السلام کہ جس نے اپنے رخصاروں پر تھپڑ مارے اور ظاہر بات ہے یہ غم اور پریشانی کے وقت ہوتے بالخصوص عورتیں یہ کام زیادہ کرتی ہیں من ورب الخدود خدود خد کی جمعے رخصاروں کو کہا جاتے ہیں اور رخصار چہرے پر ہیں مطلب جس نے چہرے پر ضربیں لگائیں وشق الجیوب اور گریبان پھار دیا ودعا بدا والجاہلیت اور جاہلیت کے دور میں جس طرح لوگ کسی کے مرنے پر یا جدائی پر نوے اور بین کرتے تھے اس طرح کیا فَلَيْسَ مِنَّا تو ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہیں مسلمانوں کی جماعت کا وہ فرد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کی رضا اور تقدیر پر راضی نہیں ہو رہا یہ اللہ کی فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ شخص قطعان پسند ہی نہیں آپ نے اپنی جماعت اور مسلمانوں کو اپنی تعلیم سے سبر سکھائے مسلمانوں کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہے اسی رمضان کے سترہ تاریخ سن دو ہجری میں میدانِ بدر میں اصحابِ رسول کا کفار سے اولین و مر کا جس میں اللہ نے ان کی نسرت کے لیے تین ہزار فرشتہ میدان میں اتارا یہ تین سو تیرہ اور دشمن ایک ہزار تھا اس میدان میں چودہ اصحابِ رسول شہید ہوئے لیکن یہ اجتماعی شہادت کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے پوری ہسٹری آپ اٹھا لیں کوئی ایک ایسا جملہ جو بے سبری کی دلیل ہو اور ان کی طرف سے یہ ثابت کرتا ہو کہ شہادت آنے کے بعد انہوں نے غم منایا ہو ایک مثال بھی نہیں غزوہِ اہد سن تین ہجری میں شوال کے مہینے میں اہد کے میدان میں ہوا ستر اصحابِ رسول اپنے رسول کی آنکھوں کے سم نے جامِ شہادت نوش کر گئے آنسو نکلے ہیں پچھلوں کے غیر اختیاری طور پر جو غم ہے اس کا اظہار ہوا ہے لیکن اپنے اختیار سے وہ کام کرنا جو سبر کے خلاف ہیں کسی ایک مسلمان کی طرف سے ان شہداء کے حق میں ایسے نہیں ہوا اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اسلام کے غلبے یا دفاع کے لیے جہاں جہاں بھی میدان لگا مسلمان مرد عورتیں بچے شہید ہوئے تقریباً ان کی تعداد دو سو انسٹھ ہے ٹو ففٹی نائن کسی ایک شہید کی شہادت پر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ماتم ہوا ہو ایک مثال بھی نہیں مسلمان تو شہیدوں پر فخر کرتے شہید کے جو موت ہے وہ قوم کی حجات ہے وہ تو اپنی قوموں کو بھی زندگی دے دیتے اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی شہید کی موت پر فخریہ طور پر اس کی شان کو بیان کر رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یہ آپ کے سامنے سورہ آلِ عمران کی آیت میں پڑھ رہا ہوں بارہ نمبر چار کے رکوع نمبر آٹھ میں سے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ماضی میں قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں اور آپ یہ بہتر جانتے ہیں کہ جو مقتول فی سبیل اللہ ہو شہید اسی کو کہتے ہیں تو یہ ماضی کا سیگہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہو گئے دنیا میں ان کے مطالق بھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ کئی دل کی درکن ٹھہر گئی ڈاکٹر سائنس اور اکل متفق ہے کہ یہ ختم ہو چکے دنیا کی ساری لیبرٹریاں اس نتیجے پر آ چکی ہیں کہ اس کی زندگی کا خاتم ہے لیکن جہاں اکل کی انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتداء ہے اب وہاں سے ایک روشنی لگتی ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے اور فرض ہے اگر کوئی اس وحی کی روشنی کا انکار کرے وہ خسیرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے دنیا اور آخرت میں تواہ برباد ہو گیا اس پر ایمان لانا یہ لازم ہے کیونکہ وحی اللہ کا پیغام ہے اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں پردوں کے پیچھے کی بات کو جانتے ہیں ہماری آنکھ ایک حد تک دیکھ رہی ہے لیکن اس حد سے آگے آنکھ کاسر ہیں ہماری سماد بسارت قوت شامہ لامسہ اور باسرہ یہ جتنی بھی قوتیں ہیں یہ ایک حد تک تو کام کرتی ہیں لیکن اس حد سے آگے ان کی پونچ نہیں بے شک جہان اور بھی ہیں آگے لیکن ہماری رسائی وہاں تک نہیں اللہ تعالیٰ اب جو عالم الغیب ہے وہ قرآن کریم اتار کر ہمارے ہوا سے خمسہ سے باہر کی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں اس لئے فرمایا کہ ان کو مردہ خیال بھی نہیں کرنا بلکہ یہ زندہیں عند ربیہم یرزقون آگے فرمایا فارحین بیما آتاہم اللہ من فضلی یہاں سے کنیکشن کٹا اور آگے جو زندگی عطا ہوئی اس پر اللہ نے انعامات کی بارش ان پر کر دی اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا فارحین وہ اس پر خوش ہیں وہ شہادت لے کر بھی خوش ہیں اور شہادت کے بعد جو ان کو انعام مر رہے اس پر بھی خوش ہیں اللہ قرآن کریم میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں اس صورت کی اس آیت میں ماضی کے شہادا کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اب سورة الباقرہ پارہ نمبر دو رکوع نمبر تین کی آیت مبارکہ کو سمجھئے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقُطَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ایندہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا قانون ماضی میں بھی تھا حال میں بھی ہے استقبال میں بھی رہے گا